خواہ جاتا ہے کہ پیار قسمت والوں کو ملتا ہے لیکن کبھی کبھی حد سے زیادہ پیار کسی کی موت کا کارن بھی بن سکتا ہے ایسا ہی ایک قصہ اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو سناتا ہوں سانجا نے جس ممتاج کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت تاج محل بنوایا تھا اس ممتاج کی موت بے حد دردناک ہوئی تھی کیا ہوا تھا اس رات آخر کیا کارن تھا ممتاج کی موت کا جاننے کے لیے بنے رہی یہ ویڈیو کے آخر تک ایک دن سانجا مینہ بجار گھوم رہے تھے کی طبیعہ ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی جو کچھ سامان بیچ رہی تھی اس وقت ممتاج کی خوبصورتی سانجا کے دل و دماغ میں اس قدر بس گئی تھی کی وہ ممتاج کا پیچھا کرنے لگے اور کچھ سمیہ بعد سانجا کو پتا چلا کی وہ جس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے اس کا نام ارجمند وانو بیگم ہے جو کی اس کی ماں نور جہا کی رشتدار ہے سانجا کا پیار اس قدر پروان چڑھ چکا تھا کی وہ خود کو روک ہی نہیں پائے اور انہوں نے ترنت اپنے پیتا جہاگیر کے سامنے ارجمند سے سادھی کرنے کی خواہش جائر کی بیٹے کے پیار کو جہاگیر نجر انداز نہیں کر پائے اور انہوں نے اس سادھی کے لیے منجور دے دی حالکہ ممتاج سانجا کی چوتھی پدنی تھی لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ سانجا کا ایک خاص جڑاؤ تھا سانجا اور ممتاج کے تیرہ بچے تھے پر ممتاج جو دوے بچے کو جنم دینے والی تھی تیرہ بچے کو جنم دینے کے قارن وہے سارے ایک روپ سے بہت کم جور ہو چکی تھی جیسے برسہ نجدی کا آیا اسی دوران ٹیکن میں خان جہاں لوڈی کے ویدروں کو قابو کرنے کے لیے سانجا کو برہامپور جانا پڑا اس سمیں ممتاج گربتی تھی سانجا ممتاج سے بے حد پیار کرتا تھا وہے ممتاج کو چھوڑ کر دور کہیں نہیں جانا چاہتا تھا ممتاج کے گربتی ہونے کے باوجود سانجا اسے آگرہ سے سات سو ستاسی کلومٹر دور پرہامپور لے گیا جہاں سینی کا بھیان چل رہا تھا اور لمبی آترہ کی وجہ سے ممتاج بری طرح سے تھک چکی تھی جس کا اثر اس کے گرب پر بھی پڑا ممتاج کو جب دکت ہونی شروع ہو گئی تھی اسے ممتاج کی خراب حلقت کی سوچ نہ ملی پر اس دوران وہے ممتاج کے پاس نہیں گیا اور سانجا نے دائوں کو بھیجنے کا نردیش دیا سولہ جون سترہ سو اکتیش کی رات کو ممتاج کو پر سو پیڑا بڑھ گئی ممتاج منگلوار کی صوبہ سے بدوار کی آدھی رات تک درد سے بری طرح پریسان رہی ساہی حکیم وجیر گھان اس کے پاس موجود تھے وہے پہلے بھی پر سو کے دوران ممتاج کے پاس رہ چکے تھے تیس گھنٹے کے لمبے درد کے بعد ممتاج نے آدھی رات کو ایک بیٹی کو جنم دیا لیکن ممتاج بے حال تھی بچے کو جنم دینے کے بعد ممتاج بری طرح سے کافنے لگی اور اس کی پنڈلیا تھنڈی پڑنے لگی حکیم ممتاج کے شریر سے رکھت سراؤ کو روک نہیں سکے وہے تڑپ رہی تھی ادھر سانجا نے اپنے کمرے سے کئی سندیس واق بھیجے لیکن کوئی لوٹ کر نہیں آیا رات کافی ہو چکی تھی اور چوبش گھنٹے سے زیادہ وقت بیٹھ چکا تھا سانجا نے خود حرم جانے کا فیصلہ لیا تب ہی اس کے پاس ایک سندے سا آیا کہ بیگم اب ٹھیک ہے لیکن کافی تھکی ہوئی ہے بچے کو جنم دینے کے بعد ممتاج گہرین نیند میں چلی گئی انہیں پریشان نہ کیا جائے اسی دوران ممتاج نے اپنی بیٹی چہان آرہ کو سانجا کو پاس بلانے کو بھیجا سانجا سونے ہی والے تھے کہ تب ہی ان کی بیٹی چہان آرہ وہاں پہنچ گئی جب سانجا ہرم پہنچے تو انہوں نے ممتاج کو حکیموں سے گھرا ہوا پایا ممتاج جھٹ پٹا رہی تھی وہے موت کے قریب تھی سانجا کی آواج سن کر ممتاج نے اپنی آنکھیں کھولی اور ممتاج کی آنکھوں میں آسو بھرے ہوئے تھے سانجا ممتاج کے شر کے پاس بیٹھ گیا ممتاج نے آخری وقت پر سانجا سے دو وعدے کیے پہلا وعدہ سادی نہ کرنے کو لے کر تھا جبکہ دوسرا وعدہ کی ایسا مقبرہ بنانے کا تھا جو کی انوکھی ہو اس کے کچھ دیر بعد صبح ہونے سے پہلے ہی ممتاج کے پرانہ نکل گئی تھے جب ممتاج کی موت ہوئی تھی تو وہ چالیس سال کی تھی اور ان کے چودہ بچے تھے جن میں سے آٹھ لڑکے اور چھین لڑکیا تھی ممتاج کی دیکھ پال کرنے والی کنیج نے اس کے مرد سریر کو روئی کے ساتھ کپڑوں سے لپیٹ دیا اسلامی ہدایتوں کے باوجود مہیلائے ان کی موت پر رو رو کر سوک منا رہی تھی ممتاج کی موت سے سان جا ہی نہیں بلکہ پورا برہام پور سوک میں ڈوبا ہوا تھا کلے کی دیوارے عورتوں کے رونے کی آوازوں سے بڑھ بڑھا اٹھی ممتاج کے سو کو تپتی ندی کے کنارے جین آباد میں ایشتھائی روپ سے دفن کر دیا موت کے بارہ سال بعد سو کو آگرہ کے نرمانہ دین تاج محل میں دفن کر دیا سترہ جون سولہ سو اکتیس کو اپنی چودوی سنتان گورا بیگمت کو چنم دینے کے دوران پر سو پیلہ سے ممتاج کی موت ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ ممتاج کی موت سے سان جا کافی دکھی ہوئے تھے سان جا ممتاج کی آدمیں ایک ورس تک سوک میں ڈوبے رہے اور نجر پندر رہے لگ بگ ایک ورس تک سان جا کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اور جب ایک ورس بعد سان جا سامنے آئے تو ان کے بال سفے دو جھکے تھے اور پیٹ جھکی ہوئی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے ہوگی